میں ہوں ڈاکٹر عبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹا ٹی وی سٹوڈنٹس ہم نے ایم ڈی کیٹ کے جو ہے ان ٹاپکس کا آج آغاز کیا ہے اس میں ہم انشاءاللہ ایم ڈی کیٹ کے چپٹر ون کو کیمسٹری کا سٹارٹ کر رہے ہیں چپٹر ون کو جو کہ ہے انٹرڈکشن ٹو کیمسٹری ٹھیک ہے تو پہلا چپٹر ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کیمسٹری کا تو انشاءاللہ کوشش میری تو یہی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز جو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور نمریکلز آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکوں تاکہ زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس کا فائدہ ہو سکے جو اکیڈمیز میں جا نہیں سکتے اور یا تو دور ہونے کی وجہ سے یا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تو ان لوگوں کے لئے اچھا موقع ہے کہ ان سوالات کو وہ جو ہے گھر پہ پریکٹس کیا کریں اور مختلف قسم کے سوال ہوں گے جسے آپ کا انشاءاللہ کونسپٹ کیلئے ہوتا رہے گا تو چلے جی سوالات کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تو یہ ہمارا جو ہے چپٹر نمبر ون کا لیکچر ون ہونے والا ہے ٹھیک چپٹر نمبر ون کا یہ ہمارا لیکچر نمبر ون ہوگا اس طرح مختلف لیکچرز انشاءاللہ اپلوڈ کرتے رہیں گے آپ کے لئے آپ دعا کریں کہ یہ اللہ میں توفیق دیتا رہے اور ہمارے پاس ٹائم ہو تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سوال سے پہلا سوال ہے جی ہمارے پاس اب اس سوال پر آپ غور کیجئے اس نے ہم سے پوچھا ہے اور ہمیں مول دیا ہے یعنی ہمیں پہلے سوال کے اندر مول انہوں نے دیا ہے جو کہ ہے زیرو پوائنٹ فائف مولز اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے ہم سے پوچھا ہے ماس کو جو کہ ہے ایم ٹھیک ہم کوسٹن مارک کر لیتے ہیں باقی تیسری چیز اس نے یہاں پر ہمیں ایک مالکیل بتایا ہے اور وہ ہے اوزون ٹھیک ہے اوزون کو ہم ظاہر کرتے ہیں او تری سے یہ تین باتیں اس سوال کے اندر موجود ہیں اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا اچھے سوال اب سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کچھ فارمولے آپ کے ذہن کے اندر ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بغیر آپ کا کام نہیں چلنے والا پہلی بات یہ ہے کہ مول کے تین فارمولے جس میں ہم کہتے ہیں جی مول اس ایکول ٹو گیون ماس اور مولر ماس یہ گیون ماس ہوگا یہ مولر ماس ہوگا یہ مول کا ہی دوسرا فارمولہ ہے مول اس ایکول ٹو گیون والیم ڈیوائیڈڈ بائی مولر والیم اور مول کا ہی تیسرا سٹورنس فارمولہ ہوگا مول اس ایکول ٹو نمبر اف پارٹیکلز ڈیوائیڈ بائی ایوگیڈروز نمبر یہ تین فارمولے مول کے یہ تو آپ کو بالکل ازبر یاد ہونے چاہیے ٹھیک مول کے اور بھی فارمولے ہو سکتے ہیں جیسے کہ مول اس ایکول ٹو پرسنٹیج ڈیوائیڈ بائی اٹومک ماس ٹھیک یہ بھی جو ہے مول کا ہی فارمولہ ہے تو یہ سارے فارمولے آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے ٹھیک اس کے علاوہ سٹورنس جب آپ پارٹیکلز معلوم کرنے کی کوشش جب پارٹیکلز خیر میں سکرتا ہوں پارٹیکل کا سوال آنے پر باقی چیزیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں فیلحال میں آپ کو یہ چار مول کی فارمولے سمجھا چکا ہوں اسے آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا چھلے جی کام کو آگے بڑھاتے ہیں میں ذہر پین کا سائز توڑا چھوٹا کر دوں اچھا جی اب سٹورنس دیکھئے آپ خود دیکھ لیں کہ یہاں پر ہمیں دیا گیا ہے مول ٹھیک ہے ہمیں دیا گیا ہے مول ٹھیک اور ہم سے پوچھا ہے ماس تو ہمیں ایسا فارمولہ چاہیے جس میں ماس اور مول ہو تو ایسا فارمولہ یہ ہے دیکھئے جی یہ مول ہے اور ہمیں ماس دیا ہے تو یہ فارمولہ ہم پٹ کر دیں گے اچھا جی تو سٹورنس فارمولہ لگا لیتے ہیں جی این ایس ایکوال ٹو این ایس ایکوال ٹو گیون ماس ڈیوائیڈ بائی مولر ماس اچھا جی تو گیون ماس ٹھیک ہمارے پاس یہ اچھا جی تو چونکہ یہ فارمولہ پٹ کر لیتے ہیں سٹورنس اب ہم نے کرنا کہ سٹورنس یہ جو ہمیں دیا گیا ہے مولر ماس ٹھیک ہے یہ مولر ماس جو ہمیں دیا ہے اسے ہم لے جائیں گے اس طرف ٹھیک ہے اور یہ مول کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا تو ہم ایس ایج ادھر لے جائیں گے یہ مول کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا رہ جائے گا پیچھے ماس اب ہم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اس دونوں کی ویلیز کو پٹ کریں گے تو آنسر آ جائے گا اب مول کی سٹورنس ویلیز تو ہمارے پاس موجود ہے جو کہ زیرو پوائنٹ فائف ہے میں لگا لیتا ہوں لیکن اس مولر ماس کی ویلیز سٹورنس میرے پاس نہیں ہیں اب یہ بات سٹورنس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مولر ماس یہ آپ ہمیشہ خود نکالیں گے کبھی بھی آپ کو پہلے سے نہیں ملے گا یہ آپ ہمیشہ خود نکالو گے ٹھیک اور یہ ہمیشہ نکلے گا فارمولی سے ٹھیک ہے مولر ماس کو ہمیشہ مولر ماس ہمیشہ فارمولی سے نکلے گا تو یہ اسی لئے ہمیں یہاں پر اس کا سیمبل یا فارمولا دیا گیا تھا ٹھیک اب اوزون آپ لکھ لیجیے سٹورنس او تری آکسیجن کا ماس ہے سکسٹین تو سکسٹین کو جب ہم تری سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آ جائے گا جی فورٹی ایٹ تو یہاں ہم نے لگانا ہے فورٹی ایٹ ٹھیک اب جب سٹورنس اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا ٹوئنٹی فور گرام ٹھیک یہ آنسر آیا اب ہم آتے ہیں واپس اپنے سوال پر دیکھئے سوڈنس سوال کے اندر what is the mass of 0.5 mol of O3 molecules کیا سکسٹین گرام ہے کیا ٹوئنٹی گرام ہے کیا فورٹی گرام ہے کیا ٹوئنٹی فور گرام ہے تو ہمارا option کیا ہے جی ٹوئنٹی فور گرام it means کہ ہمارا یہ پہلا سوال حل ہو چکا ٹھیک یہ ہم نے کر دیا اس کا ٹوئنٹی فور آنسر ہے second پہ چلتے ہیں سوڈنس second number question ہے what has maximum number of oxygen items کس میں سب سے زیادہ آکسیجن کے ایٹمز ہیں what has maximum number of oxygen ایٹمز یعنی ایک گرام آکسیجن میں آکسیجن کے ایٹمز زیادہ ہیں یا ایک گرام O2 میں زیادہ ہیں یا ایک گرام O3 کے اندر زیادہ ہیں یا سب میں سیم نمبر آف ایٹمز ہے ٹھیک تو سوال آپ سوڈنٹس تھوڈا سا سمجھ گئے ہوں گے what has maximum number of oxygen ایٹم number of ایٹمز کا سوال سوڈنٹس پارٹیکلز کا سوال ہے ٹھیک ہے اب سوڈنٹس یہاں پر پھر میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے کہ جب کیمسٹری میں پارٹیکل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سے کسی مالیکیول کے اندر یہ بات یاد رکھئے گا اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا کسی مالیکیول کے اندر یعنی مالیکیول کے اندر ایٹمز پوچھ لیں یا آئینز پوچھ لیں یا الیکٹرونز پوچھ لیں یا پروٹونز پوچھ لیں یا کوویلینٹ بانڈز پوچھ لیں ٹھیک ہے یا نیوٹرونز پوچھ لیں یا فنڈیمنٹل پارٹیکلز پوچھ لیں ٹھیک ہے فنڈیمنٹل پارٹیکلز پوچھ لیں جو کچھ بھی آپ سے ایٹم کے اندر مالیکیل کے اندر پوچھے تو یاد رکھو وہ ہمیشہ نمبر آف پارٹیکل کا سوال ہوگا اور اس طرح کے سوالات ہمیشہ ایوگیڈروز سے حل لوں گے اچھا جی اسٹوڈنٹس اس کے لئے فارمولا کون سا ہوگا فارمولے آپ اس کے لئے ذہن نشین کر لیجئے یہاں میں آپ کو فارمولے لکھوا لیتا ہوں دوبارہ سے نمبر آف پارٹیکل والے سوالوں کو اسٹوڈنٹس عل کرنے کے لئے پہلا فارمولا ہوگا اگر آپ سے صرف مالیکیل پوچھا ہو تو آپ اس فارمولے کو یہی تک جوز کریں گے لیکن اسٹوڈنٹس آپ سے اگر مالیکیل کے اندر ان میں سے کوئی چیز بھی پوچھ لیا جائے مالیکیل کے اندر کوئی چیز بھی پوچھ لیا جائے تو آپ اس میں تھوڑا سا انکریز کریں گے آپ اس میں نمبر آف لگائیں گے نمبر آف ایٹمز آ جائیں وہ لگائیں گے آئینز آ جائیں الیکٹرونز آ جائیں پروٹونز وہ لگائیں گے تو وہ پھر انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتا دوں گا کہ کرنا کیا ہے اب یہ دو فارمولے آپ کے ذہن میں ہو تاکہ ہم سوال حل کریں اب دیکھیں جی کہتا ہے what has maximum number of oxygen ایٹمز پہلا ہے ون گرام آکسیجن کیا ایک گرام آکسیجن میں سب سے زیادہ ایٹمز ہوتے ہیں یہ سوال نمبر ٹو میں حل کر رہا ہوں اچھا سب سے پہلا آپشن ہے ہمارے پاس ایک گرام آکسیجن ٹھیک ہے سوری اب میں کیا کروں گا مجھے نمبرز معلوم کرنے ہیں اور مجھے ماس دیا ہے تو لازمی بات ہے میں یہ فارمولا لگاؤں گا اور چونکہ مجھے ایٹمز کا پوچھا گیا ہے تو میں یہ فارمولا اس میں لگا دوں گا اور میرے پاس آ جائیں گے ٹھیک تو فارمولا لگا لیتے ہیں جی این از ایکوال ٹو گیون ماس ڈیوائیڈ بائی مولر ماس انٹو ایوگیڈوز نمبر انٹو نمبر آف ایٹمز ٹھیک ہے انٹو نمبر آف ایٹمز اچھا گیون ماس میرے پاس کتنا ہے جی ون ہے اور آکسیجن کا ماس ہوتا ہے سکسٹین اور سو اپنا ایوگیڈوز نمبر ہوتا ہے سکس پوائنٹ زیرو ٹو ٹین ریس ٹو پاور ٹوئنٹی تری اور میرے پاس اب رہ گیا ہے جی لہذا میں ادھر ون کی ساتھ ملٹیپلائی کروں گا جب اسٹوڈنٹس اس پورے کو میں حل کروں گا اس پورے کو میں حل کروں گا یعنی ون بٹس سکسٹین جب میں کلک حل کروں گا تو میرے پاس زیرو پوائنٹ زیرو سکس ٹو فائف آ جائے گا جسے بعد میں میں ایوگیڈوز کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے اپنا آنسر لے آوں گا ٹھیک ہے اب جب میں اس کو سارا حل کروں گا سٹوڈنٹس تو میرے پاس آنسر آئے گا زیرو پوائنٹ تری سیون سکس ملٹی پلائی ٹین ڈیس ٹو پاور ٹوئنٹی تری لیکن سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ اشاریہ زیرو کے بعد نہیں ہو سکتا لہذا ہم اشاریہ کو ایک عدد کے بعد یعنی تری کے بعد شفٹ کر دیں گے تو ہو جائے گا تری پوائنٹ سیون سکس اور سٹوڈنٹس یاد رکھیں کہ جب اشاریہ کو آپ یہاں اس طرف شفٹ کرتے ہیں رائٹ کی طرف تو آپ رقم کو بڑھا رہے ہیں پوائنٹ تری کو تری کر رہے ہیں تو یاد رکھو جب آپ رقم کو بڑھا ہوگے تو یہاں سے جو پاور ہوگا وہاں سے آپ اسے چھوٹا کریں گے تاکہ رقم بیلنس ہو جائے لہذا یہ جو ٹین ریس ٹو باورٹ ٹوئنٹی تری ہے اسے چھوٹا کر کے ٹوئنٹی ٹو کر دوگے ٹھیک تو یہ آپ کے پاس آیا جی نمبر آف ایٹمز آف آکسیجن آکسیجن ایٹمز کی تعداد یہ آئی ہے پہلا آپشن ٹھیک ہے جب تک آپ کے پاس سارے آپشن نہیں ہوں گے آپ نہیں بتا سکتے کہ کس میں سب سے زیادہ آکسیجن کے ایٹمز ہیں لہذا ہم اپنے دوسرے آپشن پر چلے جاتے ہیں سیکنڈ آپشن اسٹورنٹس ہمارے پاس ہے ون گرام او ٹو ٹھیک ہے چلے جی اب اسٹورنٹس میں لکھتا ہوں ادھر ون گرام آف او ٹو اچھا جی وہی فارمولہ لگائیں گے n is equal to given mass divided by molar mass into avogados number into number of items ٹھیک ہے اچھا جی given mass میرے پاس اس دفعہ بھی 1 ہے molar mass میرے پاس O2 کا 32 آئے گا یاد رکھو سٹورنٹس O2 ہے اب ٹھیک ہے تو 16 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو molar mass 32 ہی رہے گا avogados number کیا ہے جی 6.02 10 raise to power 23 اور اس وقت دیکھیں اسٹورنٹس میرے پاس O2 میں کتنے ایٹمز ہیں جی دو ایٹمز ہیں آکسیجن کی دو لہذا میں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کروں گا ٹھیک جب اسٹورنٹس میں یہ سارا حل کرلوں گا تو میرے پاس 0.37 10 raise to power 23 اور جب میں اشاریہ کو ادھر شفٹ کروں گا تو 3.7 اور ادھر سے پاور کو چھوٹا کروں گا تو 22 آکسیجن ایٹمز آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ میرے پاس اکسیجن کے اتنے ایٹمز آ جائیں گے تو یہ 3.7 10 raise to power 22 3.7 10 raise to power 22 دونوں سیم آ گئے ٹھیک چلے جی تھرڈ اپشن پہ چلتے ہیں سٹورنٹس تھرڈ اپشن ہمارے پاس ہے 1 گرام O3 ٹھیک تو جی میں یہاں لکھ لیتا ہوں 1 گرام O3 اب میں اس کو حل کروں گا ٹھیک اس کو حل کروں گا چلے جی فارمولا لگا لیتے ہیں جی N is equal to given mass over molar mass into evagate rows into اب نمبر سٹورنٹس اب یاد رکھوا سٹورنٹس ایک تو O3 کا molar mass 16 کو 3 سے multiply کریں گے تو 48 آئے گا اور اگلی بات جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ O3 جو ہے اس میں O3 کے اندر آکسیجن کے تین ایٹمز ہے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنا ہے تو اس نمبر کی جگہ اس دفعہ ہم تین لگائیں گے چلے جی تو 1 گرام ہوا divided by molar mass molar mass 48 میرے پاس آیا میں نے لگا دیا evagate rows 6.02 10 raise to power 23 ہے رہ گئی بات N کی تو 3 ایٹمز ہے Ozone کے اندر تو وہ میں لگا لیتا ہوں جب میں اس سارے سٹورنٹس کالکولیٹ کرتا ہوں تو میرے پاس آنسر آئے گا جی 0.1 اور 2.5 10 raise to power 23 آ جائے گا میرے پاس ٹھیک ہے sorry 0.370 0.375 multiply 10 raise to power 23 میرے پاس آئے گا اب اس پوائنٹ کو میں ادھر شفٹ کروں گا تو 3.75 10 raise to power 22 آ جائے گا اس کو میں چھوٹا کر دوں گا ٹھیک ادھر کیونکہ رقم کو بڑھا رہا ہوں تو یہاں چھوٹا کر دوں گا آکسیجن کے اتنے ایٹمز ہیں اب آپ نے سٹورنٹس ایک چیز دیکھ لیا کہ یہ والا انسر یہ والا انسر اور یہ تینوں سیم ہیں بلکل ٹھیک ہے تینوں کی ویلیو سیم ہے اور ہمارا چھوتا اپشن کیا تھا چھوتے اپشن میں آپ دیکھیں گے all have the same number of آکسیجن ایٹم تو ہمارا اپشن ہے all have the same number of آکسیجن ایٹم ٹھیک اب سوال نمبر تین پہ سٹورنٹس چلتے ہیں ٹھیک ہے a mole of سبسٹانس is related to ایک mole سبسٹانس کا تعلق رکھتا ہے مول سبسٹانس کا تعلق رکھتا ہے number of پارٹیکل والیم آف گیش سبسٹانس ماس آل اب یاد رکھو سٹورنٹس آ یاد رکھئے جی یاد رکھئے دیکھیں جی مول کی جب ہم بات کرتے ہیں نا لیٹسے میں کہتا ہوں جی میرے پاس ہے آکسی جن ٹھیک ہے اس کا ماس ہوتا ہے 32 ایم یو اگر میں اس کو گرام میں کنورٹ کروں تو یہ ہو جائے گا ون مول اور ہم جانتے ہیں کہ ایک مول میں سکس پوائنٹ زیرو ٹو ٹین ریس ٹو پاور ٹوئنٹی تری پارٹیکلز ہوتے ہیں اور اس کا جو والیم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 22 پوائنٹ فور ڈیسی میٹر کیوب تو یاد رکھ مول کا تعلق ٹھیک ہے یاد رکھئے یاد رکھئے کہ مول کا تعلق ماس کے ساتھ بھی ہوتا ہے مول کا تعلق ایوگیڈوز نمبر کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور مول کا تعلق والیم کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور ہمارا سوال کہتا جی وہ کہہ رہا تھا کہ مول اف سبسٹانس کس سے تعلق رکھتا ہے پارٹیکل کے ساتھ یعنی ایوگیڈوز نمبر کے ساتھ والیم کے ساتھ جو ہم نے ویڈیو میں بنا کر آپ کو دے سکوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کافی ٹائم لگ رہا ہے تو بہت بڑے ویڈیوز بنا بھی نہیں سکتے اس کو اپلوڈ کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو فیلحال میں یہ تین قویسٹنز جو ہے اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں اس انشاءاللہ نیکس لیکچر میں مزید تین چھار قویسٹنز آپ کو بھیج دوں گا اور شنگ سے ایک ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے کیونکہ میری جتنی اس لفظ ہی ہوگی جتنے ویوز آئیں گے تمہیں اتنا زیادہ آپ کے لئے کام کر سکوں گا اس لفظ ہی ہو جیسے تین کیو فور واشنگ